موسیقی موسیقی جلا سہے سچیب ربندر کمار نے تمام چھت شاتراؤں سے اپیل کی कی کل بود گیا میں اپنی بھوست کی سوچتے ہوئے ایک جوٹ ہو کر اور اپنی آواز کو بلند کریں اس موقع پر موجود ربندر کمار سوہم کمار ہرندر کمار روی کمار سرجیت کمار آلو کمار اتپل کمار بوسن سہت سیکڑو چھت شاتراؤں نے سالیا گائجلا سے محمد سعید کی خاص ریپورٹ بتائے جائے آپ لوگ کن کارنوں سے آپ پتہ دھنگ کیے دیکھیں ابھی جو بیس بیدیالے کی جو اسثیتی بنا دی گئے ہے تو یہاں کے جو ابھی برطمان اسثیتی ہے پورے بیس بیدیالے کی سسٹم کو ٹھپ کر دیا گیا یہاں لاکھوں بیدیارتی یہاں پڑھتے ہیں اور یہاں ہزاروں چھاتر اپنے ڈگری کے لیے پرتی دن آتے ہیں لیکن کسی بھی چھاتروں کو سمیے پر ڈگری نہیں دیا جا رہا لاکھوں چھاتر کا سمیے پر اگزام ابھی تک نہیں لیا گیا ہے پریچھا فل سے لوگ بنچیت ہیں تو کوئی بھی بیدیارتی اگر بیس بیدیالے میں نامنگ کر لیتا ہے تو اسے ایک آسا ہوتی ہے کہ اسے سمیے پر ڈگری اور سمیے پر ان لوگوں کا پریچھا لیا جا جسے بیہار یا پورے دیش میں کہیں سے بھی اگر پرتی پرتی ہوگی پریچھائیں نکلتے ہیں تو ان میں کم سے کم اپیر ہو سکے اور اپنے گول کے لیے اپنا کام کریں تو ابھی جو بیس بیدیارتیrog کی جو اسٹھیتی ہے تو کہیں نے کہیں راجپال مہد ہے بیس بیدیارتیгр کی تمام سمیسیاؤں کے لے کر چूپ ہیں تو 이�есی لیے یہاں کے جو بھی کلپتی مہدے ہو پر بھاری کلپتی ہیں اور پر بھاری کلپتی مہدے کو ایک پورے پھول پلیجر کے ساتھ انہیں پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کو کر سکے ابھی جو بسوی دیالے کی اصطیت ہے کہ یہاں کوئی بھی مارکس وغیرہ اچھاپنے کے لئے کوئی پیپر نہیں ہے دیکھئے کہ بہت سرم کی بات ہے آپ نے اپنے سمسیہ جو ہے آپ کلپتی مہدے کے پاس رکھے ہم لوگ لگتار ہر ایک سبتہ کہا جائے یا ایک مہینے پر ہم لوگ بار بار کلپتی مہدے سے ملتے ہیں تو ان کے دورہ صرف آسواسن ہی دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگوں کا سمسیہ کا سمدھان کر لیا جائے گا لیکن ابھی تک لگ بھگ دیڑ سال سے کچھ نہیں ہوا چھاتر پریسان ہیں بے حال ہیں اپنے پریچھا کو لے کر ڈگری کو لے کر اور پرتی دن ہیں آج پہلے بار راجپال مہدے کا پتلا دہن نہیں کیا گیا کچھ دن پہلے مکھ منتری کا پتلا دہن کیا گیا اور تالیس دنوں تک لگا تا رہاں دھرنا پردرسن چلتا رہا سانتی پون طریقے سے لیکن ابھی تک چھاتروں کی سمسیہ پر کوئی عمل نہیں کیا گیا کچھ دن پہلے پردھان سچو کے ساتھ مغد بیس ویڈالے کے ایک ڈیلیگیٹس کی میٹنگ کروایا جاتے ہیں تو ہاں پردھان سچو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغد بیس ویڈالے کی جو ابھی ورطمان اسٹیتے اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ لڑکے پٹنا گاندھی میدان سے راج بھون تک پیدا مارچ کرتے ہیں مغد بیس ویڈالے کی سمسیہ اونک لے کر اور پردھان سچو اور موکھ منتری کو پتا نہیں ہے کہ یہاں مدلو چھاتری اتنے سنکھیا میں پریسان ہے آپ اپنا پرچہ دیجئے کملیش کمار سوڈ بھی جارتی چھاتری اکونامکس راج پال کا پوتلا دھان کا کام کیے ہیں اور ان کا بیروت آج سے شروعات کیے ہیں کل بھی لڑکو ہزارو چھاترے جو روڑ کو اتریں گے دیکھئے یہاں ماملہ صاحب جو بی اے کا سٹوڈنٹ ہے انیسی کی سٹھارا جو ہے اٹھاراکیس اور بیس تیس تین سال کا جو بی اے ان کا پانچ سال میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا دو سال کا جو اصناک اوٹر ہے پیجی کا وہ چار سال میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا بی ایڑ جو تین سال میں جو دو سال کو سوڈ بھی تین سال میں ان کا نہیں ہو رہا کمپلیٹ ہو رہا امیٹ کا بھی وہی حال ہے سارا جو اس کوئیشن کا ماملہ آج کس لئے آپ لوگ یہاں پر راج پال کا پوتلا پھوک رہے ہیں ہم لوگ آئے راج پال کا پوتلا اس لئے پھوک رہے ہیں کہ ہمارے مغت بیشتر ویدیال میں لاکھوں چھاتروں کا بھویس ادھر میں لڑکا ہوا ہے مغت بیشتر ویدیال میں ہم لوگ کئی بار مانگ کی ہیں کہ استھائی کھلپتی استھائی راشٹار کی نفتی کیجئے استھائی راشٹار کی نفتی کیجئے لیکن ایک پتہ نہیں کان و روحی ڈال کر راج پال مہودے کا حاص ہوئے ہیں اور پریبھرمند دوسرے جگہ بیمار کرتے ہیں اور مغت بیشتر بھویس کے ساتھ آج دیکھیں بیشتر 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 آواز جیسے ہائی کوٹ نے ایک پھٹکار بھی لگایا ہے اگر آپ کا پریچھا نہیں لیا جاتا ہے تو لڑکوں کو دس آزار پرتی دین کے حساب سے آپ کو فائنک کیا جاگا ہے اس پر آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں بات ہے اس بات صرف مغت بس ویدیالوں کو ٹیرگر کیا جا رہا ہے یہاں کے چھاتروں کے ساتھ بھرویس بروات کیا جا رہا ہے اس کا سوچی سمی سازیس کے تحاد راجپال مہود ہے یہاں کے چھاتروں کے ساتھ خلوال کروئے ہیں اور یہاں اسٹھائی کلپتی اسٹھائی راشتاج مکتی نہیں کر دیں ان کی سوچی سمجھ سازیس ہے کہ مغت بس ویدیالوں میں جتنا گریب گروہ کے چھاتر پڑتا ہے عدیتر مغت بس ویدیالوں کے انترکت میں پڑتے ہیں ان کو بروات کیا جائے تاکہ چوہیس بس پچیس چوہیس لاکھ چھاتر ہیں جن کا ایکزام نہیں ہوا ہے اور ریجرد نہیں آیا ہے اس پر ملا کے چوہیس پچیس لاکھ چھاتر ہیں وہ سوچ رہیں گے کہ ایکزام ہو جائے گا ریلٹ مل جائے گا تکینی روزگار کی فلاس کریں گے چوہیس چھاتر کو ایکزگار مانگیں گے ان کی حالت خراب ہو جائے گی اس لیے اس کا کرنا کیا کہ مغت بس ویدیالوں میں جو پڑھنے والا چھاتر ہے ان کو نا ایکزام دیجے اور نا ہی ریجرد دیجے رشت راجپال کھولوکا نہیں تو ہوگا چکراجا رشت راجپال کھولوکا نہیں تو ہوگا چکراجا راجپال واپس جاؤ